دماغ سے دعا برائے تاجیل زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنگلی یک اللہ حجت سلوات پاو علیہ و علیہ و علیہ رہاو دہی ساو دن افیق اللہ ساو من ساو دلیل و دنہا ولیم محافظم و قائد مناسر تاؤت اس کے نور یا رب محمد و عالی محمد و عجل فرجہ ایک فاتحہ تلاوت فرماؤ لاوارس ازاداران حسین اور بالخصوص سانیہ ہزارہ کوئٹہ لکھ پہنچائے کتنا بڑا نقصان ہویا شیعہ تھا اور تو کچھ نہیں کر سکتے ساری آواز تھا پہنچ سکتے مزدور ازادار قتل ہوئے جرم کیا ہے علی و علی و علی اللہ نمست دیکھ فاتحہ تلاوت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمل اللہ غیر المرزوب سانیہ ہزارہ ایک سانیہ ہزارہ لہو قفوانا لہو رحمت لہو رحمت محمد والے محمد دسائن سیفر اور انہوں نے ظالموں کو مالک ہے فکردار تک پہنچاو انہوں نے سارے انہوں نے محافظت فرمائے دنیا دیکھیں کہ انہوں نے مظلوم دازہ دارے مالک استعمال جان عزت دی میرے محافظت اللہ امہ صلی اللہ محمد امہ آل محمد واجل فرج آل محمد سلوات بلندہ وازنالپا ذکر پاک دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند سلوات پڑھو اپنے اپنے مال رزق جان عزت دی محافظت واسطے خلوص بھری سلوات پڑھو بانیان مجلس دی مال رزق جان عزت واسطے مر مالک اس پاک ذکر در صدقہ اس مجلس ازادہ صدقہ اللہ مشکل دورت جنہ امام حسین دی پھوڑی بچھائیے خرچہ خراجات مولو قبول فرما جتنے این سب بھاجت رواہیں اس دربارے جس سب بھاجت رواہیں یقینا ہر حصہ حصہ محافظ ہے عجر حسین دی ماکول ہے خلوص نیت نال جڑے بندے صفتے بندے ہو یقینا توڑا حصہ محافظ ہے اللہ نظر بد اس قوم کو مولا بچھاوے مولا میرے بھائیان دی توفیقات اچھ اعافہ فرما اللہ جتنے علماء و کرام ذاکری نظام خطاب فرما گئے یہ میرے بعد جنہ مولا ذاکرہ نے اپنی اپنی جھوٹی نے امینیہ میں حکیر دی نوکری مولا قبول فرما اجازت ہے تھوڑے دی نوکری میں پیش کریں تھوڑے جو مہاولا راستہ کرو سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض ادا رہے تھے مہاولا ایسے میں مسکر آتے وہ شبیر آ رہے تھے پشتے نبی پہ بیٹھ کر کل جہاں کو دکھا رہے تھے نتیجہ پشتے نبی پہ بیٹھ کر کل جہاں کو تائید بندہ نہ کر سگیا پھر بانا فضولے پشتے نبی پہ بیٹھ کر کل جہاں کو دکھا رہے تھے کیڑی گل ملے گی جنت پیے گا کوسر ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو معاشر میں چائن ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا ہاں تجھے حیدری سبحانہ ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو معاشر میں چائن ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا تھک ونجھنا بشری تک آجائے مسلسل ڈوٹھائی گھنٹے دیواز جنے چلے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ واپس آبے سے پاکستان دا بڑا جلسہ انتظار تو ہوئی نہیں سکتا کس بلندی دا نام حسین کس طاقت دا نام حسین مرجائے ہو چہرے واسطے میری ستر ہی نہیں میں شاد آپ چہرے ہیں دی زیارت کرنا چاہنا کس طاقت دا نام حسین جس بادشاہ دی مادی دہلیز نوکر اللہ دے بہترین فرشتے ہو میں اللہ دے جہانتے ہو عزتدار بادشاہ کو حسین آدھے نبوی مسجد کائنات دا بہترین نمازی نماز پڑھا رہے ہیں حسین آکنانے دی پوچھتے سوار ہو گئے تو اڑے جھولی علی بچے جانے دن تن مرتبہ پڑھا گیا سبحانہ ربیہ اللہ علیہ وابی حمدی ارادہ کی تا سر چاہونا مالک دیا وازی میرا سونا سر نہیں چاہونا حسین پوچھتے سوار ہے عبادت لمبی کرو مالک پندرہ نہیں پہلے حکم آیا ہے سجدے تھوڑے کر عبادت نہ تھوڑیاں کر دھیر عبادت دی وجہ تو تیہ میرے رسول کو جسمانی تکلیف پہنچ دیے میں تیہ محمد دی ایک لمحے دی پریشانی تکلیف اللہ برداشت نہیں کر سکتا پندرہ نہیں پہلے سجدے تھوڑے کر آج اچانک دوران عبادت لمبا سجدہ کر مالک خیریت تو ہے مالک دی آواز پہ آنج یہ میرا سونا تہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے بولو جڑے بول سکے دیوڑی تہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے بڑھا کے سجدہ بتا دے سارے زمانے کو یہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا آباد رہو دھیر سارے حکمیں پچھلے سال بھی اس مجلس دی میں کوئی دعوت ہوئی ہے کچھ بندیاں کو غلط فہمی ہے کہ دعوت نہیں ہوئی نہیں ہوئی ہے شرائع مجبوری نال میں توڑی زیارت نہیں کر سکا اس دی ماذرت انشاءاللہ جی میں حکمیں میں ہوں ہی نوکری پیش کرنا چاہنا اجازت ہے نا سلامت رہو آباد رہو ایک مل کے باواز بلند سلوات پڑھو مانشاءاللہ کافی تو زیادہ ہو سلوات اپنے مزاج دے مطابق پڑھو جی میں توڑا مزاج ہے جی سینگ ضرور صحیح ایک سلوات مل کے باواز بلند یاد اوزب اللہ ایم شیطان اللہ ایم رجیم بسم اللہ ایرام 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 قرآن ایبدالات ایبلان سلوات ایرام 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 باطلی متقین و جلت المواحدین بلند سلوات پڑو بھائی سارے شاملو عظیم عبادت آل محمد عظمت سلوات السلات و السلات اشرف الانبیاء مرسلی الحیاء کا چمر قلعہ حسین کے صدقے سلامت رہو خطبے دے بعد عادت نہیں عبادت انہوں نے ذکر کرنا مناسب سمجھ دا جنہ دی جتی دا صدقہ اللہ پوری کائنات بنائی ہے جاہل زمانہ کملہ زمانہ علیدی برابری علید مقابلے علیدی عریصہ اہلے آنے پاکستان بند کمرہ نہیں سرگوشی نہیں کہیں دے کنت میرا مونے حلالی نوک اور وہ ہوں دے جنہ دے کھاوے دسنا چاننا علی کس طاقت دا نام علی کس بلندی دا نام علی کس پاور دا نام اس سلا کے آلے آم ممبر حسین دی کسام جہن دے بچیاں دا ویڈے جٹرنا قرآن بڑھن لے یوں بادشاکو علیہ دین جیس نمبر لانے ہیں اندہ میں ذاکری نہیں صبح آن اللہ صبح آن اللہ مولا توری بذر کی سلامت رکھے سانیاں دے بڑے منظور نظر زاکر دین لب گیا سستا مہربانی بھیجائے لوگ بن گئے دین دے ٹھکے دار موسندہ احسان بھول گئے طبیعت پریشان تے نہیں ہو گئی موسندہ احسان بھول گئے اور دسنا چاننا اللہ دے جہان تے بطول دے پتران دے کرزہ کتنا ہے اللہ دے جہان علی دے پتران دے مکروز کتنا ہے پہلے تو آخری بن دے تہیں چار ستران جگر میز ترک پڑھ دا میں لوگاں آجتے میں کہاں نہیں پڑھے آس سانیاں دی موجودگی ہون دیئے جی سلامت رہو اللہ حد کسے کمینے دے محتاج نہ کرے اللہ دے جہان تے کتنا کردھا ہے علی دے بچے یاندھا جہان کو رزق ملا ہے حسین کے تیڑا کھان دے یوں بندہ بولے جہان کو رزق ملا ہے حسین کے صدقے ارد کریاں لگا کے حرکو گلے سے کہا یہ غازی نے اے تم بھی میری عزت سے بچا ہے حسین کے مالا تر بچے نیزنے کے دراز پر بسم اللہ جیدہ دل کھول کے مومنٹ جیدہ بیٹن تو بات کھڑا کر کے نہ رہا ہے لگا کے حرکو گلے سے سبحان اللہ اللہ توری بزرگی سلامت رکھے لگا کے حرکو گلے سے کہا یہ غازی نے تو بھی میری زد سے بچا ہے حسین کے صدقے حسین دی ماہ تورے بچے اندھے عقیدیں اندھے محافظت فرمائے کیونکہ جلدی بے کو بھی ہے لیکن بسم اللہ حسرت ہون دی یہ سال دی میں کوئی طورہ ٹائمز آئی نہیں کرنا چاہاں دا قصیدہ مولا امام حسین دی اممہ دی شان دا پڑھنا چاہاں اس مشکل دا اورج ہر صاحبی ممبر کو وقالت سیدہ کرنی چاہے دی ہے پڑھنا جی قصیدہ طبیعت ہے انہاں بندیاں دے رہا دی چاہ چاہ جی ایک کھڑی راسی ہاں میں انتہ نہیں آدھے کہ تو چاہ کے چاہ کے میں تو کشامیانے نہ لادے سا اتھو نہ کھڑی راسی اتھو کھڑی راسی سمجھ آگئی ہے میری گل سنو امام حسین دی مشر نال جینوی دون امریکی تھی ان دا انڈ بڑا خراب ہویا سارے بزرگان دی محنتیں اس ممبر تے سارے سامنے اگر دگا بازی کو کرے تو مولا گواہ بڑی تکلیف ہون دی اللہ اصلا سارے اندی حدیت کرے ذاکر مومن اندی حدیت کرے سئی مانے سئی اندھا ذکر کرنے دی مولا توفیق عطاف ہے پڑھا جی کر سیدھا انہیں بندی آتے راضی اے خدا کوئی نہیں میں توڑا کے پوچھ سام مسئلہ کیا ہے اگلی گلت ہے تمہیں بولے یا کیوں نے کیڑے بند ہیں انہیں بندی آتے راضی خدا کوئی نہیں انہیں بندی آتے راضی خدا کوئی نہیں جنہ زہرہ دکی ہاں تجھے ہائی در ہائی در ہائی در علیلہ علیہ کارندہ جیو مولا دے مولا دے نوکر سلامت رہو میری پہلی گلت دوسری گلتی وضاحت کرے سی توضیح کرے سی تشریح کرے سی اہل آنے پاکستان سرچو اس بشارت نمازان بینہ راضی جند سجدے چکھا کے شفا کوئی نہیں کوئی نہیں پین ڈالے جند ہاتھ نہیں اٹھیا ہاتھ اٹھ چھے ہائی داری موسیقی موسیقی علمالی سرکار دا شیر پڑھا جڑے گا دی دے نوکر جنہ دے گھران دی گل نہیں جنہ دے زمیر دی چھتے سرکار وفادہ اللہ میں اس بندے واسطے شیر چار شبان محمد دی 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 حویلی وفادہ قرآن دنیا سے آیا ہے سر چوائے منظر کیسا آکھے گازید جھولا جھولا کے حسن آکھے گازید جھولا کے حسن ایڈا سونا کی سیدہ بھیرا کوئی نہیں جیو سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگان دی دعا ہو گئی نا لہی نام فوق سا دے پڑھ دا رہے ہیں ایسا فوق دے پڑھو میں نوکری کرا ہوں میں نوکری کرا ہوں میں نوکری کرا ہوں میں آپ نے پڑھ ساتھ دی میں کوئی آن دے نہیں فوق صاحب دے آنے تو میں کوئی پڑھا انشاءاللہ 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 میں ایسا نوکری کرا ہوں اللہ فوق صاحب دے درجات بلند فرماؤے سلامت رہو ایڈا سونا کی سیدہ بھیرا کوئی نہیں پاکستان دینوں میں اندگی ہے جیڑے شیر واسط میں بات شروع کیتی ہے میرے پاس دیکھا ہے لالا کجناک میرے پاس دیکھا ہے ایڈا سونا کی سیدہ چاچا اللہ دیتا مولا دی کسم ہے مولا تیرے مچھین دی زندگی دراز سرماوے مولا میرے بھائی کو عرشن دے بختلاوے جاکو حسین ڈے وے دعا کیتی کرو تو اڈے علاقے مانے مولا رزک مولا اضافہ تا فرماوے بھراوے نال سلامت ہو آو جڑے میسج واسطے میں گل کیتی ہے دورے حضر دعا کرنا چاہنا آپ پوری توجہارد کر رہے ہیں ہے زمانہ فقط مصطفیٰ واسطے ہے زمانہ فقط مصطفیٰ واسطے ہے زمانہ فقط مصطفیٰ واسطے ایس آج دے عظیم و شان اجتماعج گیڑا میسج میں جناب تک بھیجنے ہوئیے بلکل میں اپنی منزل دے قریبا نیازہ حسین ایک لمحے واسطی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا میں بات کرنا چاہنا موسیقی اپنی مرزید سردار کئی بڑ گئے اپنی مرزید کئی بڑ گئے لفظ سردار مرتضہ واسطے ہی در ہی در ہی در ہر بندہ بولے علیلہ علی کلندر سلامت رہو جی میں بھائی جان اجاز مولا بچے نظر کی دراز فرماوے ایک گل جڑی میں کرنی ہے زوار میں وہ گل کرنے لگا جیڑے مقصد واسطے میں بات شروع کی تھی مجلس میں علاہ وے دنیا پہ سن دیے آو میں ممبر حسین تے بات کرنا چاہنا پاک رسول مراج فرمائے بولو بستر تی علی ستہ لمبی مسافت براک دسفر برک دی جمع براک برک عدن بجلی کو براک دھیر ساریاں بجلیاں تھے گڑ مراجی اچھ گلت لے لگی گئی تو میں سمجھ سا میں پڑے ہی کوئی نہیں سادر رسول وہ ہے جو کوئی کرنٹ نہ لگے چلو جو ریکن اگلی ستر دن آل ہوئے مہمان پہنچ گیا میزبان نظر نہ آیا پردہ حائل پریشانی بات گئی اندروں ماضی ادنوں میں نہیں زیادہ پریشانی پردہ حائل پریشانی بات گئی اتنی لمبی مسافت اتنا مشکل ترین سفر میں مہمان ہو میزبان نظر نہیں آیا پریشانی ہی ہاتھ بہر آ گیا انگوٹی سنیاتی جھنگا لے امیمبر دی کسا موتھاؤں کھڑ کے بطول دے بابی رٹھا لی بستر تے ستویا نظر آیا آہا جیو پاکستان دا مجمجیو سلامت رہو مالک اشارے تسارے میں سمجھی پہا تشریف رکھو مولا زندگی دراز سرما پہ اتنی لمبی مسافت سڑائے آئی ہیں پھر پردے پھر آوازاں پھر اہت پھر انگوٹی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے سڑائے کیوں ہوئی اتنا سفر کرایا کیوں ہوئی آؤ میں بات کرنا لگا جس گالواز میں تجھے سامنے ہیں جس واسطے میں تجھے زرد کیتی ہے پڑھلی کا مجمع بات فالو کرنی ہے نیازہ حسین ارد کر رہے ہیں مالک لمبی مسافت اتنا سفر وجہ سڑائے کیوں ہوئی سارچو جنا پوری زندگی تلطف کٹھا کرنا ہے میرا محبوب تینو بولایا ہے میرا محبوب بولایا ہے میں فاطمہ تے حرب اللہ بولے حیدر حیدر علی اللہ علی کالندر سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے ماہ حسین دی تو اکو کسے دمہ حتاج نہ کر مولا میرے بھائیوں دی توفیقات اضافہ فرما اللہ جتنے آئے ہو سب حاجت رواہ ہیں مولا حسین ددروازے تو کوئی خالی نہیں بن سکتا گل ساری نیت دی سڑا مانچی بھٹی سلطان دا کر سیدھا زندگی دراز ہوئے تو اڈی سبحان اللہ یہ انہیں دے میں پاکستان دے ہر ممبر تے گزارش کیتی ہے امام حسین دی قسم ہے آئی ٹن فور اسلام آباد کھڑ کے پڑھ دیں نیو جنریشن کو کیا پتا بھٹی کیا ہے ڈو ہزار اکوید نوجوان کو کیا پتا ستر سال پہلے اللہ بندہ کیا ہے اوہ دن کراچی میں ہونے وی دسمبر پڑھئے خدا دی قسم ہے میں پورے واپسی رستے انہیں دے عظمت کو سلام کرنا ہے کراچی پینٹ شاڑ تھی پیس بندے انہیں گے جی میڑے مولا علی دہ سناؤ کیا سوچے انہیں دے کھڑے گئے تو انہیں دے عقیدت دے سجدن انہیں مہنٹہ کیتی ہیں تو آلی اسے دھرتی تے انہیں اعلان کیتا انہیں گے میں اوہ بھٹی فقیر زاکرہ پاکستان دے مومنہ کمارا چیلنجے کوئی ثابت کر رہے بھٹی کرنے مکائی ہوئے گینی ہوئے ڈٹھی ہوئے سادہ ڈو ہزار روپیہ گھٹ ہوئے تھا اسے مومن کو سہا ہی نہیں پٹھنے ہیں میں ایک کدھی کوڑی نالگال کر چھڑے نہ ہونا ہوں دی سچی ہے آسن کبراں تے پوسن کبراں پڑھوں کسیدہ جی نعرہ جتنا اچھا اتنا اچھا کسیدہ تو آڑی نسلہ آباد رہے ہیں آج نوکری ہے سلامت رہو باس جی کوئی ہے بیا سلامت رہو ایک سلوات مل کے باوازے بلند پڑھو ہاں 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 دی سمبرج بھٹی کو پڑھنا بھو آوکھا ہے ہاں ہاں نولت اور زندگی دراز سرنا سر سلامیں اب آدھ رہو تو اور دھرتی کو سلامیں تو اور معرفت کو سلامیں دیر ساری ان دعا ماں کر کے ہی دابی کچھ سلامیں جیو اب آدھ رہو موسیقی تو ابھی زندگی ہو گئے امام حسین اے حد کسے کمی نے دے مہت آج نہ کر مولا خزر دیو مرفض سلامت رو قاضی صاحب مہربانی مہربانی پیر مموں سے انشاء تے میں رنگ روٹی ہے جھا ستے اے ای میں ہے مولا علی دے نوکر کر رہی بڑھڑے دھین دے ہی نہیں اللہ تو ابھی زندگی کر رہی امام حسین موسیقی 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 میں اپنے چھوڑے کو دعا کھڑا کرے ہیں اچھا سنگی وہ جو ہو گیا تھا گھر پوچھا بھائے خیبر دا میدان میں توڑا کے نوکری کروں سہیں توڑا کے سلامت رہو نہ ترے بعد تو محفوظ رہو چالی دین دا اعلان بطول دا بابا کھڑا دے خیبر آلے آگ آخری دین علی احمد انتالی دن گزر گئے موضوع میرا خیبر ہے میں پڑھنا خیبر نہیں پریشان نہ ہوگا اپنے خیمے چلا دی مکمل رحمت تشریف فرمان مالک دا ڈائریکلی میسج ہے میں دا سوڑا اے دی خاموشی اے دی پریشانی وجہ سنچالی دین دا میں توڑی حکم دے مطابق خیبر چلان کی تہائی انتالی گزر گئے سچویشن ہوا ہے اے اسلام دی بڑی مشہور معروف جانگے کہ بلا ایس دی زیادہ مشہوری ایس واسطے ہے کہ اے واحد جانگے جڑی انتالی دن لڑیئے انہیں جرنیلن لڑیئے جڑی ادھا اوٹ ناشتے دا کرنے آنے تے انتالی دن ایچ نا پرو کئی کو زرب ڈیتی نے نا اپنے جس انتیام آڈیتی ہیں اے ڈی سیفٹی دی جنگ کی تھی پریشان کیوں ہے سلامت رہو علی دے فضائل ہر بندے کو نہیں پچھ دے جائے کو ماں نہ دے علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو بے ان کو علی پچھ دے مالک پریشان نہ ہو وہاں تا کیا کرا تو ہری محبت تمہیں ڈھیر پڑھ دا ہوئے نا مافی مالک ڈی ہک رہ گئے مرحب میری فوج کو کھنا نہیں دے انتر میرے جرنائل بھجائی ہو دے میں پریشان ہی نہ ہو وہاں بلا میں ہی کچھ آ چاہے لگتا یہ تے ہیں آپ نے کول بلا میں سیکمیں آوازِ قدرہ دائیو اللہ علی دیاں زلفالہ کالی کملی آلاو خیمہ چھوڑ باہر آو مدینہ لے پاسے موکر ملایا دیسے درجے پچاس اگو تھا میں پہلے آکھ علی یوکھا پچھ دے مدینہ لے پاسے موکر کے آکھ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یہ پریشان ہی ختم کرنا علی کو سڑ بلکہ ہوں کو سڑ جہاں کو میں بڑھایا ہی نبی یہاں دی مشکل کچھ آئی واسے بس بات ختم اللہ دی مکمل رحمت خیمہ تو بہر ہے نبوی دست مبارک بلند یا کوتی تے محمد لبائچو حسنہ اندے بابے کھو سڑا ہی نے اس سلمے کو کوڑ کی تے بزرگنے تو آڈیا نسلہ اندر نسلہ ہواستے فالائلہ علی ایچ ایمیں پر جوش بانا چاہی دے علی دی محبت کم از کم بندے دی سکرین تے تھا کور زاکر کور صاحب ممبر کور اس نہیں چاہی دی بھر یہ بندہ علی دی محبت جھڑ پورے جوش ہے چے پھر لطفوں دے پڑھنڈ دا ممبر دی قسام بزرگنے سلمے کو کوڑ کی تے مدینہ لے پاسے چہرہ یا کوتی تے محمدی لب دست مبارک محمدی دست مبارک بھر آدھے پاسے ہاتھ و دھا کے جناب سید آدھا بابا پیادے تاجے والیہ میں خیبر نکھاڑے وہاں ہی تھا ہی سلامت رہو تاجے والیہ مدد نبیہ تاجے والیہ مدد نبیہ تاجے والیہ جو مدد نبیہ تاجے والیہ پہلی مدد جڑی سوالک نبیہ دے سلطان پر امام تو منگیے آنکھ ملاں کو روکے ہاں نبی کو مدد من کر دے لانا جو مدد نبیہ آبی جا لا فتا آیا جمین لوڑا پہیاد تاجے والیہ سلامت رہو اللہ مولا تمہیں اندھے کی درات سرمائے دعا فرمے دے پہو آبی دو سرکار نے ساڈیڑو امیر المومنین حامیتین مطین وارس ممبر سلونی اللہ دا خانداد محمد دا ماد جبرائیل دا استاد کعبے دا گوہر بطول دا شاور اسنین دبابا شرافت دا کعبا کعبے دا کعبا شیعان دا پہلا امام علی حق زاکر دا کم ہوندے منظر کشی کرنی لطف اوہ گھندے جیڑا نال چلدہ پہ ہوگئے مسجد اچ علی تشریف فرماہن تین مرتبہ لبائک لبائک نوکر حاضر حلام حاضر کمبر نالا انتہات رکھے دا یا علی میں توڑے قدمہ چاہ گلنہ کہنے نالا سرکار میں دیر دا واقتنے جلدی کر سواری پیش کر پڑا لکھا دا رہے صحبان فکر تاریخ خیبر پڑھ کے دیکھو کمزور گھوڑے دا انتخاب توڑے امام نے کی تا اجلہ چش میں زدن سفر ہویا ہے نا چاچا جی دروازے کلو شیر میں وڈا پڑھو ہوا میرے دکھائے میں سولی تے تلوار دا سفر ہے میرے تلوار دا یا علی میں توڑی نالاینے چاہ گلنہ سرکار میں جلدی کر سواری پیش کر آو سونا مولا زندگی دراز فرما زندگی دراز ہو بھے آل فتح تو بھی آ بھئی روزی روٹی سلامت رہو میں بلکل منزل دے قریب ہوں نیازے مولا سرکار کہنے گلنہ مولا فرما جلدی کر سواری پیش کر زلفکار پیش کر کمزور جیسا گھوڑا ہون گلنہ میں چار بزرگیں نہ کرنی ہیں سنبھال کے گھنے منجھا ہے کبرتیں گھنگی ہو بھی تا ایک گلنہ توری بخش دے دا سواب ہو سکتی ہے سین دے ممبر تے کھڑ کے پی آدنا لوڈ سپی کرتے پی آدنا محفوظ کر آئے گھوڑے تے قریب ہے گھوڑا آپری زبان اچھ حیوان آکھیا جی جی بھی جھوڑا پہلی گل میری بزرگان دی ڈو جی گل میں جنندہ علی ترہتے سواروں من لگا میں علی ترہے کم کناں کٹھے نہیں کی تے میں علی آج جی سواری تے سوار ہو کے چلنے نا میں جی جی گھوڑے سواری کرنی ہے میں علی روٹین تو ہٹ کے یعنی جیڑا کم میں علی کڑا نہیں کی تا وہ میں آج کرنے یعنی چابک میں علی اپنی سواری ہو کڑا نہیں مارے آج مارنے لگا ہم دی چھکی میں علی کڑا نہیں کی تھی آج میں دیسا پیر دی ٹھوکر علی دہ شیوہ نہیں لیکن آج مل سی وجہ آج میں جلدی بننے ہون میں دیکھنے جیڑے لوگ آدھنے اے مدھر لجائب نہیں آڈسا حیوان اندران گلن کی میں کرنے حیواناں دیا ہیں سننے کی ون توڑے امیر گل کی تھی میں علی تری یہ کم کر لیں توڑے جو کمزور آئی علی دی نہ لیں دے مورا کیا دے یا علی ٹھیک ہے میں کمزور آئا پر تیری موضہ تجھ میں کمزور نہیں جیو جھنگ جیو گھڑ مرا جا جیو پاکستان دمجمہ اللہ توڑی بزرگ کی سلامت رکھے ذرا زین تے سوار ہو یالی اگر تساں ہزن دے ہو میں توڑی نالین چم کے اگلے قدم اپنے قلعے کاموس دی چوٹی ترکھنے ہو سرکار فرمائے میں جان دا تیرے چھے کوالٹی ہے تو کر سکتے ہیں لیکن تیرے جذبات تے میں علی مطمئن ہو گیا دوسری گل تیرے امام نے اپنی ذرفکار نل کی تھی کازی ہائے ہائے تیری بانی تُو سرکے ٹک کے بھئے ٹک کے بھئے ہائے سلطان سلامت رو کنٹرول کر تھوڑے جوش کو میں تیرے واسطے آرام آرام پڑھتا ہوں جو تُو لطف پیچھے میرے پاس ترکھائے دوسری گل تورے امام نے ذرفکار نل کی تھی تلوار نل کی تھی تلوار جی میرے کملور گھوڑے دی اگل نہ تُو سنڈ چکی ہے ایزدے جذبات تُو ڈیک چکی ہے عالمِ اسلام دی بڑی بڑی ساری جنگیں جس دن آئے خیبر پورا عرب کٹھائے میں علی دی ہم لیڈے کھنواستے میرے کملور گھوڑے دی اگل نہ سنڈ چکی دوسرہ تیرے جذبات کیا ہے تیری تیاری کیا ہے تیرا موڈ کیا ہے حسنہ اندے بابے دی گل موکی جعفر تلوار نیامج پھڑکن لگئی حسنہ اندے بابے دی حد داندے بوسک ان کے مسکر آگے پی آ دیئے اجمع اقرار کر دی جا کے فلنار کر دی ان بولو ہائے در ہائے در ہائے در ہائے علی لالی کلندر جیوری آدم حالی زندگی کرے میں پڑھ دا رہا ہوں وقت چلا ویسے ادھار رہ گیا ایک ڈو شیر اتنے بڑے بہادر پیو دیاں دیاں جعفر ایک ستر بزرگان دی اللہ زبان اجتاثیر پاکستان دا دا کریں بلکہ ملک دا دا کریں ہائے اتنے بڑے بہادر پیو دیاں دیاں اتنے بڑے دلیر پیو دیاں دیاں آکھا لفظ تو ہاں دی دھرتی تھی عدب سنو دیو تا پہ آکھا لفظ اس علاق کے آلیو جڑے وستی آئی دروازے درنہو کردنا عباسا جنگا لیو انگلوٹی چٹانیا بھراد کفن کوئی نہیں بھیڑ دی چادر صدقے 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 اگر مسائب نہیں خون دا دریا آئے میں سارے شیر پڑھا مجلس قیامت بڑھوئے اپنے جذبات تک کنٹرول کر کے ہی کدھا شیر سنگنو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایوے مسلط بے کے کلام نہیں لکھئے گئے ایو کلام انجنہو سو سال ہوگئے پاکستان دا کڑا زاکرے جائے کلام نہیں پڑھے ہزارہ ہزاکرے اندے نام بریدے سبب بننے سترہ لیکن جیڑے والے پڑھو تازہ ہے ناؤں بھیرا مارے گائے اجن بھیرا ماں دیا لائشان تلپ دیا پیاں جو بھینڈ روچ گئی اب اندہ اپنے مقدر دا گلہ کرے جیڑا بطول دی دید لکھا دے ہائے نہیں کر سکتا ہائے صدقے دور دے ازادار کڑیاں پاکے ہیں ہاتھ پسے گردن بدھوا کے بٹی سلطان دا لفظ آگے بابا اور فرمینن بڑھ دی دی گھر کو چھپ کر گئی میں لنگی جیویں لگ دی کجھ لائی سلام کر کے آدیا جاگیر دا مالک حزین بھیڑ شام پہی ویل دی صدقے 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 جا فر پڑھا ایک سطر مسائف تھی یہ بس کر دے وہاں ہائے ہیک وائین دی جازت میں پوری سے مواری نال کھڑ پڑ دا مجلس میری لائیوے علی دی دھی دی کسمت ناؤں بھیراوان دیا لاشاں سامنے بھین پچھ دی کھڑیے جے آنکھو تا میں بھیراوان کو روما اجانی تو نمبر بادی واستے مجلس چھ بائیں تا تیرا پڑا مکدر رونہ کا رلی دیاں دھی اندھے ڈوک ہیک وائین بی بیا دیا سجاد نروی اوئی کافی توڑے ڈٹھی تا ونیاں بھیرا مرا کے ستاکی میں پی مسائب نای بھائی خوند دری آئے ایمیں لتھی جی میں ابباس گھوڑے تو لتھا میرے لفظ بلدامی تا سنو دامی ایمیں داوڑ پائی بی بیا دیا پتھنا میں خالی والی اوئی مادی دیاں ہاتھ والیوں میرے کولو ٹائم کوئی نہیں پاکستان دا مجمہ پتھر ہٹن لگ گئے تے بھیڑ بہن لگ گئی کٹیوں یرگیاں تے مورا کے پیادیے ویر بان رول گئے نی بھیڑی یا حسین سردہ پورسا ماتمی سدکے سردہ پورسا چھوڑے ماں بولو چھوڑے ماں جوان پڑا پڑا بھائی پڑا جی اتھا مات جنہ تے آو کٹیوں یا رگیاں تے مورا کے پیادیے ویر با نی رول گئے بھیڑی دا یا حسین سردہ پورسا ماتمی سردہ پورسا کربلا دیکھے ہاں ہاں میلا شاچین دی رہیاں آو بھائی تیاری کرو مانگو ماؤت میں اپنی ماؤت مانگ دا اسے ستر دے باد اللہ میں کماؤت نے جی من دی حسرت نہیں تھا ماؤتے سیدہ دے تُو جو میری بھائی والا ہوئے کل ہوکا مارے آن سارے آئین میں تیرا رہا دے داری کیڑی مجبوری آوی بھیرا دے پتھر جا کے بھیڑ پتھنا دا ماتم کیتا ہے بھیرا دے مجبوری سن سکسے اگے تا تیری لاش میرے تُو سنجھنی دی نئی پئی سیدہ دے دسا کٹیوں یا رگت مورا کے پیادیے مرے اندر میڈی چادر لٹے اندر سیردہ پورسا ماتمی سیردہ پورسا یا حسین میرا بھائی تنویر باس میں شیر نم پڑھو امام حسین دی قسم میں ملکے چے شیر ماتمیاں بوں وہ خبرداشت کی تھے میں کوئی دا بیٹے ہو شیر سنا جنلے ہوتے مہرے علی دی 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 مارنا مقصد نئی کوئی حسرت نئی میں کوئی نمہ توڑی زیارت نئی پیا کریں دا آو جب پیٹ سک دے ہو کٹیوں یا را شبیرہ دی دھتھی تے جھان پائی اوچھا بین کر کے پائی آ دیے ویر میں بھے آئی کیویں مدری لفہ آئی ہاتھ نہ لے تا سیردہ پورسا ہاتھ نہ لے سیردہ پورسا یا حسین دو ایک سو رکھی ہو آجو آجو بھائی جان آجو جے مرن تا دے لئی آوت ہو سک دا آخری ہو سیدہ دے امین پیو دی دھی رات میں دھی امانت رتی آئی سنسے سنسے سیدہ دے میری امانت دھوا لے کر بد دوے ہاتھ رسی ہیں جو جا فر علی دی دھی بیر کٹھین تیروں کے پائی آ دیے تاڑی دھی میں چاہیے رسیہ میں ویر پائی کھڑیا شیعہیں تا سیرتی ہاتھ گھینا شیعہیں تا سیرتی ہاتھ گھینا